بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آج میں آپ کی لئے لہی ہوں بہت ہی زبردست ایک لیس مینگو کیک کی ریسیپی بہت ہی کوئی بن جاتا ہے ٹین منٹ میں یہ تیار ہو جانا ہے آپ کا اور اس کو بنایا بھی میں نے فرائنگ پین میں ہے بہت ہی جھٹپٹ سی اور مزیدار سی ریسیپی ہے مینگو کا سیزن ہے تو میں نے کہا کیوں نہ مینگو کیک بھی بنایا جائے ریسی پہ پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے میں نے تو ٹرائے کر لیا ہے بہت ہی مزے کا ہے آپ نے بھی بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ٹرائے کرنا ہے بہت ہی سوفٹ قسم کا کیک بنایا ہے یہ بہت ہی لا جواب قسم کا یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلے جی اس مزیدار سے کیک کی ریسیپی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ کیک کا مکسچر تیار کریں گے سب سے پہلے جو ہے میں نے 4 ٹیبل سپون جو ہے آئل لے لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں پونا کپ جو ہے میں نے چینی کا لیا ہے یہ میرے پاس باریک چینی ہے اگر آپ کی موٹی چینی ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا پیس لیں اب میں ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے میں نے مکس کیا ہے یہاں پہ میرے پاس پونا کپ ہی جو ہے دودھ کیا ہے اس میں سے آدھا دودھ میں اس میں ڈال دوں گے اور آدھا میں رکھ لوں گے اور اس کو بھی میں اچھے سے مکس کروں گے دودھ ڈال کے میں نے اتنا مکس کیا ہے کہ اس کے اندر جو چینی تھی وہ ساری گھل گئی ہے بس آپ نے اتنا ہی مکس کرنا ہے ہمیں بال کے اوپر ایک سٹینر رکھوں گی یہاں پہ میں پاس ایک کپ کے جتنا میدہ ہے سارا میدہ ڈال دوں گی میں ہم میں پاس ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڑا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر ہے یہ دونوں بھی میں اس میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے بیکنگ سوڑا میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ ون ٹی سپون لیا ہے دونوں لیں گے میں نے اور اس کو میں اچھے سے چھان لوں گی جلنگوں کے ایشو ہوتا ہے نا ہمارا کےک اچھا نہیں بنتا ہے تو وہ یہ ایک مسٹیک کرتے ہیں کہ یہ جو ڈرائی انگریڈنس ہوتے ہیں نا ان کو چھان کے نہیں یوز کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ہمیشہ چھان کے یوز کرنا ہے اب اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور جو یہ باقی کا بچا ہوا دودن ہے اس میں میں یہ سارا ایڈ کرتوں گی اور اس کو مزید اچھے سے مکس کروں گی اب یہ یہاں پہ میرے پاس ہے ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس مہنگو ایسنس ہو تو آپ وہ ڈال دیجئے گا میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ونیلا ایسنس ہی ڈال دیا ہے یہاں پہ جو ہے فور ٹیبل سپون بلینڈر میں ڈال کے بھی پیوئی بنا سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں جی بیٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس ٹیپ کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے چوبیس انچ کا پین لیا ہے اور اس کو میں نے جو ہے آئل سے گریز کر لیا آپ آئل یا مکھن کسی چیز سے بھی گریز کر لیں اب میں سارا مکسچر جو ہے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں جو ہلکا سامے اس کو ایک دو رفا ٹیپ کروں گی اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور یہ جو اس کا ہول ہوتا ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا کاغذ لے کے وہ پسا دیا ہے تاکہ جو ہے اندر سے جو اس کی گیس جماؤں وہ لیک نہ ہو ٹھیک ہے اب اس کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے لو فلیم پہ جو ہے ہم اس کو بیک کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تقریبا ہم اپنا کیک چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بیک ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی بلکل بہت زبردست سا ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے ہمیں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی بہت ہی زیادہ سوفٹ اور زبردست سا کاغذ ہمارا کیا ہے یہاں پہ کیک چو ہے ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے ہمیں فوک کی ہلپ سے اس طریقے سے اس میں ہول کر دوں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے شوگر سیرپ تیار کیا ہے ایک چمت چینی لے کے اور دو تین چمت دیا پانی چینی لال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور یہ شوگر سیرپ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے سارے کےک پہ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلا دوں گی سارا جو شوگر سیرپ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس سے جو ہے کےک جو ہوتا ہے مزید سوفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اورڑی کےک بہت سوفٹ بنائے اب اس پہ فروسٹنگ لگاتے ہیں اب ہم فروسٹنگ تیار کریں گے فروسٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کپ جو ہے نا وہ ویپے ویپ کریم لے لی ہے جو ہیوی کریم ہوتی ہے ٹرے ٹرے پیک کریم آپ نے یوز نہیں کرنی ہے اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں شوگر ایڈ کر دوں گی پسی ہوئی چینی ٹھیک ہے کریم جو ہے آپ نے بلکل چل لینا ہے کیونکہ گر میں بہت زیادہ ہے تو کریسٹل بنیوں برف کے تو وہ بہت اچھی ویپ ہوتی ہے پہلے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو بیٹر چلا کے اچھے سے ویپ کروں گی دیکھیں جو کریں گے کتنے اچھے سے ویپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ زردہ کلر ہے ٹھیک ہے فروڈ کلر جو ہوتا ہے یہ تقریباً ایک چھٹکی سے بھی کم ہے جو میں اس میں ڈال کے اس کو ایک دفعہ پھر سے مکس کروں گی یہ دیکھیں جی کتنے زبردست سی فروسٹنگ ہماری ہو گئی ہے تیار سپیچولا کے مدد سے پٹین کر لوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو پلیٹ میں نکال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پین میں بنایا تو میں اس کو پین میں ہی سرب کر رہی ہوں اب چاہیں میں اس پہ جو ہے اس طریقے سے پلاور بنا دوں گی دو چار جتنے بھی بھنیں گے دیکھیں جی مینگو کیک ہے تو تھوڑے سے مینگو چنکس پہ ڈال دیں گے آپ کو اچھے لگے تو آپ ڈال دی جیگا لیکن میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا لک اچھا آئے اس کو فریز میں رکھ کے تھنڈا کریں اور سرف کریں میں رائیٹ آوے جو ہے آپ کو کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی کتا مزے کا کیک ہمارا تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست سا بہت ہی سوفٹ سا بہت ہی لزیز قسم کا تیرہ جو کیک ہے ہمارا مینگو کیک ریڈی ہو چکا ہے امید کروں گی کہ آپ کو ریسی پہ پسند آئے گی پسند آجائے تو لائک شیئے اور سبکراب کرنا مت بھولیں گا میرے چینل کو میں ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ایسی رو دید مگا ڈیو تک ڈیو تک ڈیو تک موسیقی